السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ہم فرائے ہیں آپ کے لیے لے کر ایک بہتی پیارا روحانی علاج آج کا روحانی علاج سغر کے مریض کو اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے اگر کسی بھائی کو بھی یا کسی کو بھی سغر کی بیماری ہو تو اسے بچنے کے لیے ہم روحانی علاج لے کر آئے ہیں ناظرین علاج کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی اس معلومات کو حاصل کر سکیں آئیے ناظرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سغر کی بیماری سے بچنے کے لیے اگر کسی کو بھی سغر کی بیماری ہو گئی ہے تو اس سے نجات پانے کے لیے اس وظیفے پر عمل کریں اور انشاءاللہ اللہ عز و جل پر بھروسہ رکھیں انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا وظیفہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں وظیفہ یہ ہے قرآنی وظیفہ ہے قرآن پاک کے پندر میں پارے میں سور بنی اسرائیل آیت نمبر اسی میں رب یدخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں و جعلنی من لدنک سلطانا نسیرا رب یدخلنی مدخل صدقیوں و اخرجنی مخرج صدقیوں و جعلنی من لدنک سلطانا نسیرا اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اور تین مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ کر پانی پر دم کر کر مریض کو پلائیں اگر کسی اور سے پڑھوانا چاہتے تو کسی اور سے بھی پڑھوا سکتے ہیں اور مریض خود بھی پڑھ سکتا ہے تو وہ خود پڑھ کر پانی پر دم کر کر پی لیں انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ بھی ہمارے چینل کا حصہ بن سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ